بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا فلام بات کی بشارت نہ دی تھی انہوں نے ہماری طرف روح کیا اور کہا جو کچھ ہم آئندہ کے لئے تیار کرتے ہیں یقیناً اس میں سے بہترین یہ گوائی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں تین درجوں مرخلوں میں رہا پہلا یہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ بغض کسی کو نہ تھا اور نہ اس کی نسبت کوئی اور بات زیادہ پسند تھی کہ میں آپ پر قابو پا کر آپ کو قتل کر دوں اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو یقیناً دوست کی ہوتا دوسرے مرخلے میں جب اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اپنا دائیں ہاتھ بڑھائیے تا کہ میں آپ کی بیعت کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بڑھائیا کہا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرو تمہیں کیا ہوا ہے میں نے عرض کی میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں فرمایا کیا شرط رکھنا چاہتے ہو میں نے عرض کی یہ شرط کہ مجھے معافی مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ساکت کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے تھے اور عجرت ان تمام گناہوں کو ساکت کر دیتی ہے جو اس عجرت سے پہلے کیے گئے تھے اور حج ان سب گناہوں کو ساکت کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے تھے اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا اور نہ آپ سے بڑھ کر میری نظر میں کسی کی عظمت تھی میں آپ کی عظمت کی بنا پر آنکھ بڑھ کر آپ کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا اور اگر مجھ سے آپ کا حلیب پوچھا جائے تو میں بتا نہ سکوں گا کیونکہ میں آپ کو آنکھ بڑھ کر دیکھتا ہی نہ تھا اور اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا پھر تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ ہم نے کچھ چیزوں کی ذمہ داری لے لی میں نہیں جانتا ان میں میرا حال کیسا رہا جب میں مر جاؤں تو کوئی نوخہ کرنے والی میرے ساتھ نہ جائے نہ ہی آگ ساتھ ہو اور جب تم مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا پھر میری قبر کے گرد اتنی دیر دعا کرتے ہوئے ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ زبہ کر کے اس کا گوش تقسیم کیا جا سکتا ہے تا کہ میں تمہاری وجہ سے اپنی نئی منزل کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرستادوں کو کیا جواب دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین